ہم پارک ریلیٹرلی اس طرح نہیں کیا گیا یہ ایک ریگلیٹری ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت میں آج جو لیسلیشن بھی اس کی ہو رہی ہے اس کے لیے جو ہے دیفینس کے ذمہ لگا پچھلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس میں چار منسٹریوں میں یہ ڈیسپیوٹ کھڑا ہو گیا کہ اس کو کون جو ہے ڈیل کرے گا اس سبجیکٹ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایگری کلچر کامرس اور ایک اور وزارت تھی مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً دو تین مہینے اس بات کی تقدم کرتا رہا کہ یہ کسی طرح معاملہ حل ہو جائے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس رہے ایکسکلوسیولی ان کے پاس رہے تو ایک یہ بھی وجہ بنی کہ یہ ڈیفینس میں پارک ہوا لیکن کینیبس کے یا ہم کے جو یوزیجز ہیں وہ اتنے ان میں ویریڈ قسم کے یوزیجز ہو گئے ہیں کہ جو یوزیج جو ہے لیڈر فاپوزیشن کے ذہن میں ہیں صرف وہ ہی نہیں رہ گیا اور بھی بہت سے یوزیج جو ہے جن میں ڈیفینس بھی ہے جس میں ہیلس بھی ہے جس میں اور بھی بہت سے یوزیج ہیں لیکن ہم میں جب بل انٹریوز کروں گا تو میں اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ وائی جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز پیچھے ذرا کہ یہ یہ چیز جو ہے یہ ایک سٹیٹیجک نویت اختیار کر گی ہوئی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کالوریڈو سٹیٹ ہے امریکہ میں وہاں پہ جو ہمپ کے اوپر جو چیزیں بن رہی ہیں ان کے اوپر صرف انکم ٹیکس ایک بلین ڈالر دیا جا رہا ہے سویٹس ای ویری ویلیویبل آئیٹم یہ صرف جو ہے چرس پینے کے لیے جو ہے آئیٹم استعمال نہیں ہوتا اور بھی بہت سے آئیٹم ہیں جو بڑے ویلیویبل ہیں جو ہے تو میں ایک تو یہ ایکسپلنیشن دینا چاہتا دوسرا انہوں نے ہمیں تانہ دی ہے کہ جی این ارو ہم لیتے ہیں چلیں وہ بات بات کر رہیں گے اس وقت رعوف حسن صاحب جو ہے وہ ترلے اور منتہ کر رہے ہیں آج جوڑے ہیں کہیں نہ رو دیے تو کل بھی ان کا بیان آئے ہوا تھا روزانہ جو ہے بانی پی ٹی آئی اندر سے کہہ رہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں میں محمود خان اچھک زید صاحب کو السلام علیکم میں ان سے صرف سوال کروں گا کہ یہ فوج کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں ان سے سپیکر صاحب ڈیریکٹی بات پوچھ لیں ان سے میں یہ بات جو ہے بلکل میرا بھائی ہے میرا اس کے ساتھ بڑا کلک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں مذاکرات جو ہیں یا وہ ان کو رپریزنٹ کریں گے محمود خان اچھک زید صاحب جو ہیں کہ جو پارٹی جو ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کیا جو ہے موقف ہوگا میرے بھائی محمود خان اچھک زید صاحب کا اس نکتے کے اوپر کہ وہ یہ جہاں پہ بیٹھ ہوئی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے وہ مذاکرات جو ہے پرانا نشہ ہے ان کی گود میں پرورش پائی ان کی گود میں پرورش پائی وہ گود بار بار یاد آتی ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجا رہا نہ باجوا رہا نہ فیض رہا یہ ایک نیا نظام ہے ایک نئی قیادت ہے اور وہ رضینات زیار آپ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں بلکت صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو کے اوپر میں یہ کوئی کوئی نہ رہا لیکن وہ جو ہے یہ بھنگ کی طرح یا ہیمپ کی طرح یہ لگی ہوئی ہے ان کو تھرک لگا ہوا ہے اس کا نشہ کا اور یہ بار بار ان کو وہی یاد آ رہا ہے محمود خان میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا میں واپس لے لوں گا تو یہ یہ جو ہے اگر مذاکرہ جو ہے مذاکرہ جو ہے اگر انہوں نے کرنے ہیں تو جن سے جب جن کو آوازیں مار رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرہ ادھر کرتے ہیں تو کر لیں لیکن میں بار بار جو ہے نام لیتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارا جو اتحاد ہے اس کے ہیڈ جو ہے وہ محمود خان اچھک زی صاحب ہیں تو وہ مذاکرہ کریں گے پہلے یہ اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں گے مذاکرہ کرنے کس سے ہیں ہم سے تو کرنے نہیں ہیں یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے کرنے ہیں وہ کرتے ہیں ان سے تو کر لیں بلکل کر لیں ان سے بھی کر لیں تو یہ ہمارا کوئی اس میں ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے بلکل جس طرح جس طرح کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں کوئی کرتا ہے کر لیں نہیں کرتا تو پھر کوئی اور کوئی منت کا جو ہے طریقہ جو ہے وہ دریافت کریں اس میں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تانہ نہ دیں اس وقت جو ان کے حالات ہیں اس حالات میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے ہمارے ساتھ کوئی جو معافی تلافی کا لیکن میں ایک بات بڑی کلیریٹی کے ساتھ جناب سپیکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نو میئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مزاخرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گئے جی خواجہ سید خوشید شہاں سب سید خوشید شہاں